اہم خبر آپ کو اگاہ کرتے چلیں سرگوڈا سے جہاں ڈی ایش کیو ہسپتال میں انتظامیہ کی غفلت اور لا پرواہی کے باعث سیٹی سکین مشین خراب ہونے کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے تفصیل جانتا بیگ نیوز کی نمائندہ ہینا سے ہینا پتہ گئے کہ مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی ابو بکر میں اس وقت ڈی ایش کیو کے ہسپتال سرگوڈا میں موجود ہوں اور اگر بات کی جائے تو یہ ڈوی این کا سب سے بڑا ہسپتال ہے لیکن یہاں پر سیٹی سکین کا مسئلہ کئی ہفتوں سے چال رہا ہے جو کہ خراب ہے اور مریضوں کو کئی مشکلات درپیش ہو رہی ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ سنائے آپ جانتی ہیں کہ جیسے ہسپتال نے سیٹی سکین کا مسئلہ چال رہا ہے خراب ہے کئی ہفتوں سے ابھی تک پیر نہیں کروایا گیا تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ سیٹی سکین کے حوالے سے کہ حکومت کو اس پر توجہ کرنے چاہیے میرے بیٹے کو دو ماہ ہو چکے ہیں میں ادھر لے کے آئی ہوں تین چار دفعہ میں نے سیٹی سکین کروایا دماغ کے لیکن وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوا اگر ہوتا ہے تو صرف دو ماہ کا سیٹی سکین ہوتا ہے باقی جسم کا سیٹی سکین نہیں ہوتا کیونکہ مشین ان کی خراب ہے تو برائی میر بانی حکومت سے میری مریم نواز سے گجائیش ہے کہ آپ پلیس پلیس غریب عوام کے لیے یہ سیٹ سکین کو ٹھیک کروائیں کیونکہ جو غریب لوگ ہیں وہ باہر کی ہسپیٹر میں ہنگی ہسپیٹر میں نہیں جا سکتے تو آپ پلیس مریم انواز سے میری بار بار ایک بات کی کوئیسٹ ہے کہ وہ اس سٹی سکن کو ٹھیک کروائیں اور غریب کے بارے میں سوچیں جب بگر تو آپ نے خاتون کی گفت کو سنی ان کا کہنا ہے کہ انہیں چاہیے کہ ہسپیٹرل کی سٹی سکن جلدی سے ٹھیک کروائیں ہر حکومت کو چاہیے کہ بڑے بڑے دعوی کرنے کے جگہ اپنے اقلامات پر توجہ دیں